السلام علیکم برز کیا حال ہے امید ہے کہ آپ سب لوگ خریت سے ہوں گے اور جو آپ کے برز ہیں وہ بھی بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے آج کی ویڈیو میں سپیشلیون کے لئے بنا رہا ہوں جو نیو فینسیر ہیں جن کو مطلب کہ لاو برز رکھنے کا شوک ہے وہ لاو برز رکھنا چاہتے ہیں پچھلی ویڈیو میں میں نے روم کی سیٹنگ کیسے کرنی ہے سب کچھ آپ کو بتایا تھا جس نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی وہ ویڈیو بھی دیکھ لیں میں آپ اس بار اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ نے پیرنگ کیسے کرنی ہے ٹھیک ہے پیرنگ کے علاوہ آپ نے باق سے کب لگانے ہیں یا کیا کیا چیز آپ نے دیکھنی ہے سب سے پہلے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں مطلب سیزن سے پہلے ہماری جو پیر ہوتے وہ انٹیس نہیں ہوتے ہم نے ایک اٹھے ایک ہی کیج کے اندر زیادہ زیادہ مطلب چھوڑے ہوتے ہیں اور ان کو ہم بھئی پہ ہی مطلب کے دانہ سب کوئی چیز لی ڈال رہے ہوتے ہیں لیکن جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب سیزن سٹارٹ ہونے والے پندرہ دنوں تک کیا دس دنوں تک باق سے لگنا سٹارٹ ہو جائیں گے ایک بار بارش ہو چکے یہاں پہ ایک دو بار دوبارہ بارش ہوگی تو موسم چینج ہو جائے گا تب ان کا بریڈنگ سیزن سٹارٹ ہو جائے گا کچھ لوگ کہتے ہیں وہ ڈیٹ کو دیکھ کے باقسز لگاتے ہیں کہ فلاہ ڈیٹ کو میں لگانے فلاہ ڈیٹ کو لگانے نہیں باقسز ڈیٹ دیکھ کے نہیں لگائے جاتے باقسز کے لیے آپ کو ویدر دیکھنا پڑتا ہے موسم دیکھنا پڑتا ہے جب آپ کو خود بغیر پنکھے کے پسینہ نہ آئے اور رات تھنڈی ہو جائے تب ہی آپ نے باقس لگانے ورنہ آپ نے باقسز نہیں لگانے اب دیکھ لیں کافی لوگوں نے باقسز لگائے ہیں یوٹیوب پہ بھی میں نے ویڈیوز دیکھے ہیں ویسی بھی مطلب کچھ میرے اپنے ریلیٹیوز بھی ہیں جنہوں نے باقسز لگا دی ہیں لیکن جب میں اس روم میں آکے کھڑا ہوتا ہوں تو مجھے پسینہ آتا ہے اور مجھے گرمی کا احساس ہوتا ہے اور بھار بھی کافی زیادہ دھوپ بھی ہے جیسے رات تھنڈی ہونا سٹارٹ ہو جائے گی اور جب میں یہاں پہ آؤں گا مجھے گرمی محسوس نہیں ہوگی بغیر پنکے کے پسینہ بھی نہیں آئے گا تب میں ان کے باقسز لگا دوں گا اس سے پہلے جو آپ نے مین چیز کرنی ہے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے مطلب پیئر پیئر کر کے جس جو میں نے پیئرنگ کرنی تھی وہ میں نے کٹھی کر لیا اب یہ مزید تقریباً پندرہ دن بیس دن لگائیں گے یہ پیئرنگ ایڈجسٹ ہو جائے گی مجھے بھی پانچ چھے دن ہوا ہے میں یہاں پہ مطلب میں نے دیکھا ہے کہ کچھ پیئر ایڈجسٹ ہو چکے ہیں جیسے یہ پیئر بیٹھا ہوا ہے یہ ان میں سے کوئی پیئر بھی لگا ہوا نہیں تھا یہ فرسٹ بریڈ کے مطلب ان کے ایج اب آئی ہے بریڈوں کرنے کے لئے یہ اب تیار ہوئے ہیں تو اب جا کے میں نے ان کی مرضی کی پیئرنگ کیا جیسے آپ دیکھ رہے ہیں بلو پیسٹلینوں کا پیئر یہ جو پیئر ہے یہ بانڈ نہیں تھا میں نے اس کو لگ کیا اس کو ایک اسٹک دی زیادہ اسٹک نہیں دی صرف ایک اسٹک دی ایک اسٹک دینے کے بعد آج چوتھا پانچوہ دینا ہے میں دیکھ رہا ہوں یہ پیئر بھی ایڈجسٹ ہو چکا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ پیئر بھی ایڈجسٹ ہو چکا ہے اور باقی بھی بہت سے پیئر ہیں جو ایڈجسٹ ہو چکے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے سب سے پہلے ایسا نہیں کرنا کہ آپ نے کیج لا کے رکھنا ہے کیج کے ساتھ آپ نے باکس لے لینا ہے باکس بھی لگا دینا ہے پھر آپ کا پیئر کبھی بھی بریڈ نہیں کرے گا فیمل جو ہوگی وہ باکس کے اندر جا کے بیٹ جائے گی اور جب میل آئے گا قریب تو میل کو مارے گی ان کی نیچر ایسی ہوتی ہے ایسا نہیں ہوتا کہ آپ باکس لگائیں گے ان کو ایک انڈا دینے کے لیے ایک جگہ مل جائے گی آپ سوچ رہوں گے کہ پھر یہ بیرنگ کر لیں گے ایسا نہیں ہوتا لاؤ برڈ کی یہ نیچر ہوتی ہے کہ آپ نے پہلے ان کو لا کے ایک کیج کے اندر چھوڑ دینا ہوتا ہے ٹھیک ہے چھوڑنے کے بعد آپ نے انتظار کرنا ہوتا ہے آپ نے ان کو دیکھنا ہوتا ہے جب آپ کو لگے کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ کلوز ہو کے بیٹھ رہے ہیں ایک دوسرے کو فیڈ کر آ رہے ہیں اور پیئر لگ چکا ہے پیئر لگنے کے بعد جب آپ کو یقین لیں کہ اس کے بھی تین چار دن بعد جا کے آپ نے ان کا باکس لگانا ہے پھر وہ بریڈ کریں گے اگر ایسی ہی آپ پیئر لے کے آ جائیں گے کہ آپ کو پیئر بانڈ نہیں ہوگا آپ باکس لگا دیں گے باکس لگانے کے بعد آپ یہ سوچیں گے کہ آپ یہ بریڈ کریں گے تو ایسا نہیں ہوتا آپ کے دو تین مہینے اس چیز کے اندر ضائع ہو جائیں گے فیمل ایک لیں کر دے گی لیکن وہ اکیلے ہی ایک لیں کریں گے اس کے ساتھ میل کے اٹیجمنٹ کوئی بھی نہیں ہوگی جس سے انڈوں میں سے بچے نہیں نکلیں گے سب سے پہلے آپ نے یہی کرنا ہے کہ آپ نے جیسے مطلب آپ نے برڈز رکھے ہوں ہیں تو آپ نے سب سے پہلے کیج کی سیٹنگ کرنی ہے پورشن پورشن کر کے پیئر کو الگ الگ کھڑا کرنا ہے پھر آپ کو جب لگے کہ پیئر ایڈجیسٹ ہو چکا ہے موسم اچھا ہو گیا ہے تب جا کے آپ نے ان کا باکس لگانا ہے سپیچلی میں نے یہ آپ لوگ کو بتانا تھا یہ چیز اور دوسرا یہ آپ دیکھ رہے ہیں فنچس کے آپ نے پہلے بھی ویڈیوز دیکھیں ہوں گی میرے پاس پوری کلونی تھی جاوہ کی بھی کلونی تھی لیکن ابھی میں نے ایسا کر لیا ہے کہ یہ جو میرے پاس روم ہے اس کے اندر میں نے چالی وغیرہ سب کچھ ملت سیٹنگ کر لیا ہے پرندہ باہر نہیں جا سکتا یہاں پہ میں نے اپنے پرندے رکھ دی ہیں یہ پرندوں کا آپ دانا دیکھ رہے ہیں یہ نیچے گیرا پڑا ہے پرندوں کا دانا نیچے گرتا ہے یہ جو باہر کھلے ہوئے مطلب یہ آپ فنچس دیکھ رہے ہیں یہ ایک ڈاف کا بھی پیر ہے یہ فیمیل دیکھیں ہیں بیٹھ ہی ہے ماشاءاللہ سے دیکھ رہے ہیں یہ ایک دینے پہ ہے اور ایک یہ جاوہ کا بھی یہاں پیر گھوم رہے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں یہ کہاں چلا گیا ہے یہ بیٹھا ہوئا ہے آپ دیکھ رہے ہیں جو سامنے جاوہ کا پیر بیٹھا ہوئے ہیں جاوہ کا پیر بیٹھا ہوئے ہیں ان سے یہ مجھے ایڈوانٹیج ہے کہ جو دانہ بھار گرتا ہے وہ ویسٹ نہیں ہوتا ہے یہ اس کو بھی کھا رہے ہوتے ہیں اس کے لاؤہ الگ سے بھی میں نے ان کے لئے دانہ رکھا ہوا ہے اور ان کے آج میں نسٹنگ آپ کو ایک مین چیز بتا ہوں جو آپ لو برڈ کو بھی دے سکتے ہیں اور ان کو بھی دے سکتے ہیں کچھ جگہیں ایسی ہوتے ہیں جہاں پہ مطلب کہ شاپ برڈس کی نہیں ہوتی اور ہر چیز ان کو وہاں پہ نہیں ملتی جیسے نسٹنگ ہو گیا بہت سی جگہیں ایسے ہیں گاؤں ایریا جو سائیڈ پہ رہی ہے وہاں پہ آپ کو نسٹنگ نہیں ملتی تو آپ لوگ پریشان ہوتے ہیں ان کو ہم کیا دیکھ جاتے ہیں یہ آپ دیکھیں یہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں ایک جھاڑو ہے ٹھیک ہے اس کی ڈنڈی ہے آپ کو نظر آ رہا ہوگا ٹھیک ہے یہ ایک جھاڑو ہے اس جھاڑو کے جو اس قسم کے تیلے ہیں یہ آپ جو دیکھ رہے ہیں بہت مطلب نرم قسم کے اس ٹائپ کے ہیں یہی آپ اگر آپ کی طرف یہ ہے ہر شاپ پہ مل جاتے ہیں ایسلی اگر یہاں آپ اس کا سرن شارٹ لے کہ آپ کسی بھی دکاندار کو دکھائیں گے تو اس کو یہ ایسلی سمجھا جائے گی اس کی جو پرائز ہے اس کی پرائز ہے 100 تک ہے یہ 100 کے ایسلی آپ کو مل جائے گا اس کے بعد آپ نے اس کو کھول لینا ہے کھولنے کے بعد آپ نے اس کو کٹ لینا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں ایک گٹ ایک گٹ کے سائز کے آپ نے یہ کٹ لینی ہے کٹنے کے بعد آپ نے ان کو ڈال دینی ہے ایسی یہ خود بڑے شوک کے ساتھ یہ اٹھائیں گے پہلی میں یہ ڈالتا رہتا ہوں جب مجھے نسٹنگ مٹیریل نہیں مل رہا ہوتا یہ پاسی قریب دکان سے مل جاتی ہے اس کے لئے میں آپ کو پیر دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ بھی ساتھ ساتھ کہتے جائیں یہ سپیلٹ بلو سپیلٹ آف لین کا مل ہے اس کے ساتھ جو ہے ویلیٹ فیشری ہے ٹاپ کوالٹی کی آپ یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت پیارہ پیار ہے میرا یہ یہ دیکھیں یہ بھی ایک پیار ہے ماشاءاللہ کافی زیادہ پیار ہے ان کا سائز بھی دیکھ لیں ماشاءاللہ کتنا اچھا سائز ہے یہ وجہ صرف یہ ہے کہ لوگ گرمی کے اندر ان سے بریڈ لینا سٹارٹ ہو جاتے ہیں گرمی کے اندر مٹکی لگا دیتے ہیں خیال نہیں کرتے برڈ جو ہوتا ہے وہ خراب ہو جاتا ہے پھر وہ کہتے ہیں ہماری بریڈ نہیں آ رہی ہے ایک بچا رہے کیوں آ رہے ہیں یہ بھی یہی وجہ ہوتی ہے کہ وہ آف سیزن کے اندر گرمی کے اندر اندر بچے لے کے ان کو ملحب خراب کر رہے ہوتے ہیں پھر جب سیزن آتا ہے سیزن کو ان کے پاس بریڈ نہیں ہے دینا چاہیے گرمی کو دیکھنا چاہیے اور جب اچھا موسم ہو اچھے موسم آٹھ مینے ہوتا ہے پاکستان کے اندر تو آٹھ مینے آپ ان سے ایزلی بریڈ لے سکتے ہیں یہ ایک بیار دیکھیں یہ میرا بہت پیارا اچھا بیار ہے یہ بھی ہی میں نے پرچی ایس کی ہے انشاللہ میرے پاس اس ٹائم فرس بریڈ کرے گا یہ دیکھیں یہ البائنو کا مل ہے اور بلیو پیسٹلینو کی فیمل ہے یہ بھی سپیٹ الوائنو ہے اور ایک پیار یہ دیکھیں یہ بہت اچھا پیار ہے میرا اس کے ساتھ بھی الوائنو کی فیمل ہے اور ساتھ بھی یہ بلیو پیسٹلینو کا مل ہے اور یہ پیسٹلینو کا مل ہے ایسی ہی میں نے بہت سپیار لگائے ہوئے میرے پاس زیادہ جو ہیں وہ الوائنو سپیٹ کے پیار ہیں اور اس ویڈیو کو یہی ختم کرتے ہیں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے اندر دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ نے کے باان